اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب مہد شب سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسٹوین فوٹ سیگریٹ آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں سوجی کالواتوں ہیں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ون سپون دیسی گی لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ملڈ کر لیں گے تاکہ ہمارے نٹس جو اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں ہاف سپون بیدام ایڈ کر دیں گے کرش کیا ہوا اور ہاف سپون اس میں ناریل ایڈ کر دیں گے ہاف سپون کشمیش ایڈ کر دیں گے اور ہاف سپون اس میں منگ پھلی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ٹاسک کر لیں گے تاکہ ہمارے نٹس کا جو فلیور ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو جائے اچھے طریقے سے ہم لوگ ساتھ سا چمچ لگاتے رہیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا فلیور آ رہا ہے ہمارے نٹس جو ایڈان ہو چکے اب ایک کڑائی لیں گے اور اس میں من سپون گھی ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے ملٹ کر لیں گے گھی ہمارا ملٹ ہو چکا اب اس میں تین سو گرام سوجی ایڈ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے چمچ لگاتے رہیں گے تاکہ ہماری سوجی جو ہے وہ جلے نہیں اور نیچے بھی نہ لگے اس طریقے سے ہم لوگوں نے ساتھ سا چمچ لگاتے رہنا ہے سلو فلیم کے اوپر تاکہ ہماری سوجی کا کلر جو ہے وہ گولڈن برون ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا فلیور آ رہا ہے ساتھ سواجی میں چمچ لگاتے رہنا ہے جب تک ہماری سوجی کا کلر جو ہے گولڈن برون نہ ہو جائے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائکن سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائکن سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمیٹ دے دیں یا دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سوڈی کا کلر جو ہے چینج ہو چکے اس طریقے سے آپ نے سوڈی کا کلر جو ہے گولڈن پراؤن کرنا ہے اور اس کا فلیور جو ہے ڈیویلپ کرنا ہے سوڈی کا کلر جو ہے ماشاءاللہ گولڈن پراؤن ہو چکے اب یہاں پہ تین سو گرام وارٹر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے داکہ سوڈی اور وارٹر جو ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تاکہ ایک پیس کی شکل میں آجائے اور سلو فلیم کے اوپر حلوے کو کوک کریں گے اور ساسا چمچ لگاتے رہیں گے تاکہ ہمارا حلوہ جو ہے نیچے لگے نہیں اور اب یہاں پہ دو سپون شگر ایڈ کر دیں گے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو زیادہ شگر ایڈ کر سکتے ہیں میں تھوڑی کم کہا رہا ہوں کہ زیادہ میٹھا حلوہ ہو جائے تو وہ زیادہ کھایا نہیں جاتا حلوے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساسا چمچ بھی لگاتے رہیں گے اور سلو فلیم کے اوپر کوک کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا حلوہ جو ہے کڑائی کے ساتھ لگے نہیں اور اب یہاں پہ حلوے کا کلر ڈیویلپ کرنے کے لئے فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں ون سپون سیفرون ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ ہمارے حلوے کا کلر جو ہے بہت پیارا ہو جو اور اب یہاں پہ فرائی� جو میں نے فسٹ میں فرائی کیے تھے نٹس کو پروپر طریقے سے مکس کر دیں گے چمچ کی مدد سے اور ساسا سلو فلیم کے اوپر چمچ بھی لگاتے رہیں گے تاکہ ہمارا حلوہ جو ہے اچھے طریقے سے پروپر طریقے سے کوک ہو جائے پانچ منٹ مزید جو ہے علوے کو کوک کریں گے اور ساسا چمچ بھی لگاتے رہیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزہدار علوہ بنا ہے بہت ہی مزہدار فلیور آ رہا ہے آپ بھی گھر پر ٹرائی کریں اور ہمیں بتائ بہت ہی دنے دار اور مزہدار بنائیں اس طریقے سے آپ بھی گھر پر بنائیں پلیز فرینڈز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا پیار دکھا دیں اور ایک پیارا سا کمیٹ بھی دے دیں دیکھیں ہمارا حلوہ جو ہے ڈن ہو چکے اب یہاں پہ کھوٹ میں نکالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزہدار بہت ہی پیارا بنائیں اس طریقے سے آپ گھر پر بنائیں بہت ہی مزہدار بنتا ہے اس طریقے سے بنتا ہے کہ جیسے حلوہ ہی بناتے ہیں ویسے ہی حلوہ بنتا ہے بہت ہی مزہدار آپ بھی گھر پر ٹرائی کریں